حضرت شیخ عبدالخواضر جیلانی غوث سمدانی خود بے ربانی سلطان اولیاء نے دین کا بہت کام کیا ہے پھر کتابیں لکھیں غوث پاک نے غوث پاک نے مدرسے بنائے غوث پاک بچوں کو سبخ دیتے تھے تعلیم دیتے تھے غوث آزم ایک بچہ بڑائی کند ذہن تھا پڑائی سمجھ میں نہیں آتی تھی ایک دن کند دماغ کا بچہ تھا وہ بچہ پڑتا ہی نہیں تھا غوث پاک ایک دن بڑی محلت کر رہے تھے مشخت کر رہے تھے دعا بھی دیتے تھے کبھی اس کا ماتھا چونتے تھے پھر بھی اسے سبخی یاد نہیں ہوتا تھا کچھ کم ذہن والے بچے بھی ہوتے ہیں کسی کا ذہن کن ہوتا ہے بات جلدی سمجھ میں نہیں آتا بات جلدی سمجھ میں نہیں آتی ان کے تو ایک شخص آپ سے کہنے لگا اگر آپ اتنی مشخت کر رہے ہیں پتا نہیں اسے پڑنا ہے کیا یا نہیں تو آپ نے فرمایا آپ فرمانے لگے مجھے روکو مت معلوم نہیں ابھی کتنے دن رہے گئے مجھے اس سے پیار کر لینے دو حالانکہ کم ذہن سے کوئی پیار نہیں کرتا کوئی ان سے محبت نہیں کرتا کوئی بھی ان کو پتند نہیں کرتا کیونکہ اسے بات سمجھ میں آتی نہیں جلدی بات کو سمجھتا نہیں کم ذہن والے ان کو دور کر دیا جاتا ہے وہ شخص کہتا ہے مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی آپ فرماتے ہیں مجھے پیار کر لینے دو مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ اس تعلیم علم کو ایک ہفتہ گزرا نہیں وہ اللہ کو پیارا ہو گیا غوث پاک نے طلبہ سے محبت فرمائی عوام سے پیار کیا لوگ دکھی آتے تھے یہ خانخواہوں پہ بھرا پیٹ والے لوگ نہیں آتے وہ تو اپنی دنیا میں محفت رہتے ہیں ان کو لوگوں کی فکر کہا یہاں تو آنے والے لوگ غربہ ہوتے ہیں آج بھی مدرسوں میں دینی تعلیمات حاصل کرنے والے اور خانخواہوں میں غریب لوگ آتے ہیں اگر امیر لوگ غلطی سے بھی آ جائے تو جان لوگ وہ اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اپنی ضرورت سے آئے ہیں امیر لوگ غلطی سے بھی آ گئے تو جان لو وہ اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اپنی ضرورت سے آتے ہیں جیسے ہی ان کی ضرورت پوری ہوئی تو پھر وہ غیر ایسے لوگوں کے دل میں ولیوں کی محبت نہیں بلکہ ان کو کوئی مائنے رکھتی نہیں ان کے دلوں میں ولیوں سے محبت کوئی مائنے رکھتی ہی نہیں وہ تو صرف اپنا کام نکالنے آتے ہیں غوث و پاک کے پاس غوربہ آتے ہیں غوث و پاک ان کے لیے ازباب پیدا کرتے ہیں ٹوٹی والی عورت کو اکٹھا پیسے دیتے ہیں اور ہوتل والے کو اکٹھا پیسے دیتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں یہ میرے پیسے رکھ لیں کوئی بھی غریب آ جائے کہیں اس کے پاس پیسے نہ ہو تو عبدالخادر کے پیسوں کی روٹی کھلا دینا ہر جگہ کھٹے پیسے دے آتے ہیں غوث و پاک کشتی والے کو ملنہ والے کو پیسے دے دیتے ہیں غوث و پاک فرماتے میرے پیسے لینے کوئی غریب سواری بیٹ جائے اور اس کے پاس پیسے نہ ہو تو عبدالخادر کے پیسوں پر سفر کرا دینا غوث و آزم دعا دیتے غوث و پاک پیار کرتے غوث و پاک نے لنگر خانہ بنایا غوث و پاک کوئی گلی سے گزر رہے تھے تو کچھ بچے کھیل رہے تھے ان میں سے ایک بچے نے آواز دی زورد ذرا بات تو سنیے بچے تو بچے ہوتے ہیں ان کو کیا معلوم کون ہستی کیا ہے ان کو معلوم نہیں ہوتا کون شخصیت کیا ہے وہ بچے ہیں وہ سپاک گلی سے گزرے تو چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے تھے ایک بچے نے کہا پیر صاحب جرہ بات تو سننا آپ نے فرمایا کیا ہوا اس بچے نے کہا حضور میری باری آنے والی ہے پچوں کی تو باریاں ہوتی ہیں کھیل میں اس بچے نے کہا میری باری آنے والی ہے مجھے شیری نہیں کھانا ہے ذرہ دو دینار پکڑیں اور میرے لیے دوڑ کے بادار سے شیری میں لاکے دے دیں یعنی اس پیر کو جس کے مرید ستر ستر ہزار مرید آپ کے سامنے ہمیشہ لاکھوں کا مجمع ہوتا تھا اور یہ بچہ کہتا ہے کہ لاکے دے دیں میری باری آنے والی ہے کہتا ہے کہ دوڑ کے شیری میں لاکے دے دیں میرے لیے تو آپ نے اس بچے سے پیسے لیا فرمایا تو داری لے میں شیری نہیں لاتا ہوں وہ جو خادم تھا آپ کا فیف پاک کا جو خادم تھا وہ کہنے لگا حضور مجھے دے دیں میں لاکے دے دے دا ہوں وہ خادم فرماتا ہے حضور مجھے دے دیں میں لاکے دے دیتا ہوں تو آپ فرمانے لگے اس نے پیسے تجھے نہیں مجھے دیئے ہے اس کا مطلب یہ ہوا خوش پاک فرماتے ہیں اس نے پیسے تجھے نہیں مجھے دیا اس کا مطلب یہ ہے اعتماد بھی میرے اوپر ہے اس نے مجھ پر بھروسہ کیا اس لیے میں لاکے دے دیتا ہوں تو اپنا کام کر اللہ کی مخلوق سے پیار رب کے بندوں کے ساتھ محبت کوئی آیا ہے اپنا دکھ لے کے اپنی بات کرنے ان کے ساتھ رویہ مٹھاس یعنی بڑی بڑی لوگوں کے باتیں وہ لوگ آئے ہیں انہوں نے اپنی بات سنانی ہے غوث پاک ان کے دکھ دردوں کا مدعوہ کرتے ہیں غوث پاک ان کے دردوں کا مدعوہ کر رہے ہیں یہ شیخ عبدالخادر جلانی غوث پاک ہے ان کے دل میں لوگوں کے لیے فکر لوگوں کے لیے ہمدردی آپ ہمیشہ غریبوں کی مدد کرتے تھے تو پھر آخر میں اللہ سے یہی دعا ہے کہ اے مالک میرا مولا تیرا بڑا احسان ہے کہ تُو نے ہمیں اپنے حبیب اپنے محبوب کی امتی بنا کے پیدا کیا ہم شکر گزار ہیں تیرے اے خداوند خدوص ہماری زندگی دوسروں کو کام آنے والی بنا غریبوں کو یتیموں کو مسکینوں کو مدد کرنے والا بنا آمین یا رب العالمین